اللہ حبا صلی اللہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد اکر کروا جائے اک اکر روپیہ جمع کر کے مالک انہ دی سائی و محنت اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے میرے اللہ دین اپنی عزت و جلال ساڑی چھوٹے بڑے تمام گناہ محمد فرمائے میرے اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد سارے اللہ امین اکسو میرے اللہ میری قوم نو قرآن نو سمجھن دی اور اہل بید فرامین تی چلن دی توفیق مرحمت فرمائے انہ دوائن دی قبولیت واس سے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو لائے کے صلوات کرانا ہے اور اب بہت بڑی عبادت اچھری کو مل کے اچھی آواز نال صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین و سلام تو و سلام مولا نبی قرشی العبطہی المکی المدنی العربی لسراؤ جمدی والکوکا بی دریل صاحب الوکار والسکین المدفون بی ارز المدین الرسول المصدد والمصطفی الامجاد والمحمود الامد حبیب الالالمین صلوات اسلام علیہ وسلم علیہ السلام علیہ وآلہ امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام علیہ دی شاند اچھی صلوات اسلام علیہ وآلہ محمد اسلام علیہ وآلہ سیدت جلیلت مخدومت المظلومت اللہ علیہ وآلہ فاؤزلہ جنو بابا عالم آدائی ممبرت بیٹھو یادائی تو مسئلے تو بھول گئی خدا تو انہ آباد رکھے لیکن گالنے ایڈی وڈی آئی پورے مجمعنوں ہائے کرنا چاہیے دا میں وقت سمجھے نہ ہو سکتے جوانہ دے موئی جوہے نکلے جنو بابا عالم آ غیر مولمہ دائی ممبرت بیٹھو یا پہ ادنو کرادائی تو مسئلے تو بھول گئی خدا تو ایڈی وین قبول کرے بی بیاں دیئے یا ایلی اجمعن بابیدہ حق منگنائیں میربانی کرو کنیزاں بھولاؤ بنی آج شمدیاں اور تاں بھولاؤ لفظ نو توجہ نال سنی بی بیاں دیئے یا ایلی دروازے تلے کے ممبرتائیں کہنات لباؤ میں بڑی پردادار محمد دی باندی اٹھین دی باندی اٹھین دی ممبر دی نالا کھڑی اگوں کہنات بہن نہیں رہی کھلوتی رہی نہیں بھوم وڈمج میں ایک کوشش میں کریں نا تاکہ رال کے حق مکان دے بھی محمد دی دین ممبر دی آوانا لے سوکھ جملہ پڑ چھڑے اندے قدردان لوگ بیٹھے پڑھا نالے پڑ چھڑے دین جو ساڑے ترائے گھنٹے چھپ کھلوتی رہی چھپ نہیں کھلوتی رہی ممبر تے قرآن پڑ دی رہی امیر نو امتیو جدہ حسین دی اما حق منگن واسطے آئیے نہ بطول ساری زخمی آئی میں پوری ذمہ داری نال لفظات تھا جدہ ظاہرہ حق منگن واسطے آئیے بطول دی اکھی زخمی آئیے نہیں حال دی بندے دی موئی چھو آئے نہیں لکھلی لا الہ محمد رسول اللہ علی وآلی اللہ میں کلمیں دی قسمیں جدہ ظاہرہ حق منگن آئیے بطول دا ہاتھ رٹو آئیے امیرے بندہ بندہ نو رومن نہیں آئیے جمل دوتے میں ظاہرہ دی گربت پردان جہ حال رومن نہیں آیا خدا گب آئے جدہ ظاہرہ حق منگن آئیے دوئے ہاتھ پاسے رکھے ہو آئیے حق بڑھن دا جوان دا بزرگ آئے میرے کل پچھ زہرہ جو زخمی آئی تے حق منگن آئیے زخم کدن آئیے ہائے میرے اللہ اٹھاوی سفر محمد جنازہ اٹھیا انتی گزری تری گزری پہلی ربی ولد دن گزریا مات میاں دو جی دے دو پار آئین مسلمان آئیے ہاتھ چا آگ آئیے سیدہ دا اور کوئی وین نہ کرے نہ کرے سیدہ دا حق بن دے خدا گوائے ایک دو چار دا بند آئین دو سو بند جنازہ دے ہاتھ چا آگ آئیے جدہ بند درو دے اج بولین بی بیا دی حسن تُسا نہیں منجنا حسین تُسا نہیں منجنا آئیلی تُسا نہیں منجنا مہ محمد دی میرا بڑائے درام مہ بلی سا مسلمان پچھا اٹھ ویسن اے ماتمیوں میں توڑے کلو پچھنا آئی جو محمد دی دروازے دے پچھو مسلمان ہٹ گئے بی بیا دی حیاء کرو جس دروازے تے اچھا پہ بلین دی اچھے نبی جھکا بلین مراحبا مراحبا اگلے لفظ بول گیا دی جدہ حیاء انہیں نے گیتا بی بیا دی جتے اچھا پہ بلین دی اچھے ساں اچھا پہ بلین دی اندر میری زینب بی آئے میرے اللہ پڑا میں حسین دی اممہ دے دوخ سے بند رو نہ سکے خدا گوائے کیا زہر آدھے اس جملے تو بعد مسلمان چلے گئے نہ میرے بھائی اللہ میں جوار نقبی فرمے دی ایک حرامی دروازے تیل سٹے سمجھے ہی نہیں بنے ایک حرامی دروازے تیل سٹے دو جھے آگ لائی دو سو بند بارو دھگ نا لائ گلی بدول ڈگ نا لائی مات ہم کیوں بدے کرے نیا میرے بند جنو مات ہم نہیں آنا مات ہم کیوں بدے کرے نیا رب گوائے جے دروازہ دیوار دے نال دکی آ مات ام نگ دروازہ دور آئی دروازہ تروٹ کے زہر آتے ڈھٹائے تل زہر آئی اُتھے دروازہ آئی اُتھوں فوج لگ دی رہ گئی آدی رہی فضاء جل دی میرا محسن شہید وَعَلَى اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِين اَمَّا بَعَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم قَدْ اَفْلَا الْمُومِنُون سَلَوَان خدا توانو آباد اشارت فرمائے تُسرم اپنی طاقت و بسات مطابق بَتُولِ مَسَعِبْدَ استقبال کیتا میں شانہ میں جتنی دیر میں کو افتگو کر بنیا کیونکہ تُس ساڑھا تُس سا لوگندہ ایک کرز ساڑھے پڑا نالین دوتے اور میں اس لئے اطراف کردہ میں نہیں پتا ممبر دے ہو رہا آمنا لے کوئی اطراف کریں یا نہ میں اطراف کردہ کسی توڑا قیمتی ترین وقت لینے ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ چالی منٹ وہ جب پونہ گھنٹہ یا چالی منٹ سا لینے یا ایک گھنٹہ لینے بروزِ محشر اس دا جواب یا سا دے منا توجہ فرمائی اور بروزِ محشر میں چاہنا بھئی اس مجمد بچ ہوں کوئی بندہ میرے گربان جہت نہ پائے کہ ہو سکتا اسے گھنٹے دے بچ سنو ہدایت ملونجے کیجرہ سا مولی صاحب دے کول گزارے وقت تمہیں چاہنا میں اپنا حق ادا کر اور علیہ و علی اللہ پڑھنوالے لوگو توڑے اندر محبتِ مولا حسین تاہی کم کاج کروار چھوڑ کے تسان اتنی شدید گرمی دویج مجلسِ حسین چاہے ہو اور بڑی محبت دے نال تو سا مجلس سن رہے ہو اللہ نے بھی تو انہو بات شروع کر دیتی توجہ کر دیتی اللہ نے استعجری کوئی وقت راتا فرمائے اللہ دا پورا قرآن گواہ ہے پورے قرآن دے وچ اللہ نے صرف علی و علی اللہ پڑھنوالے نوساند دیتی باقی کہن نوساند نہیں دیتی اللہ نے قرآن باق دے اندر فرمائے قد افلہ المومنون جنہی جوان قرآن دی تلاوت کر دی توجہ کرے اللہ نے اسے جملے دوتے بتا لکسی میں شکیت نہیں کرنی بہت دوسرے بکھے بیٹھے ہو نہیں جڑھ بیند ہے اوہو بنال باند ہے توجہ کرے ہیں میری جملے دیتے اللہ نے پورے قرآن دے اندر انج نہیں فرمایا قد افلہ المسلمون فلاہا کامیابی مسلماند مقدر اللہ انج نہیں آکھا جاگ دا بیٹھے میرا جملہ سنیں اللہ قرآن پاک دے اندر پکار پکار کے آخرے قد افلہ المومنون کامیابی مسلماند نئی علی ولی اللہ پڑھنوال اندر مقدر فلاہا کامیابی مومن مستے مومن ہی کامیاب اسے میں مومن دی تھوڑی یہ تعریف کرنا چاہنا مومن کیا ہے ناراستہ نو سجھنا اللہ باگ تو ناباد اشاد رکھیں ایک ہندہ کافر ایک ہندہ مسلمان ایک مومن کافر تو مسلمان ہون واسدے تین عقیدیاں دی ضرورت ہون دی یار توجہ میرے پاس سے رہے میں بہترین گفتگو تو دن کرنا چاہوں ترائے عقیدیاں دی ضرورت ہون دی پلی تو پاک ہون واسدے کافر تو مسلمان ہون واسدے اگر ترائے عقید دل دے اندروں من زبان تو بندہ جاری کرے تو بندہ پلی تو پاک ہون دے یعنی کافر تو بندہ مسلمان ہون دے زیرک لوگ تشریف فرماؤ او پہل عقید ہے جو من اللہ وحدہ لا شریک سارے بندے نہیں بولے حالکہ حق بندے بولنا تاکہ سج موڑ اللہ لکھ سارے بولو جوان بولے حسن کلا بھی تنال شریک بھی کوئی نہیں نہ کوئی اس دی ذات شریک تنال کوئی عدیان صفت ہے شریک او ذات اچھی اکلا او صفات اچھی اکلا لا تاخد حوس سنت ولا نوم وہ وہ اللہ ہے جس کو ننیند آتی ہے نعونگ آتی ہے خدا ادوان آباد رکھے او ذات جی اکلا اور صفت اکلا او ذات وچو کوئی نہیں بنیا او کسی دی وچو نہیں بنیا نماز پڑھ دے او بند میرے درور بولے لام یلید ولم یو لد نا او کسی دی وچو پیدا ہو جائے نا او دی وچو کوئی پیدا ہو جائے خدا توانا آباد رکھے نہ کوئی اس دی ذات شریک نہ کوئی صفت شریک او صفت یقل یعنی قدیم قادر عالم مرید مدرک متقلم صادق انہ صفت ہیں چو یکتا ہے کچھ نا تی او ہا پچھلے بندے توجہ کرے ہے یا بیسے میں نہیں اتنی امید نہیں کہ بندے ایک چھوٹے جائے طالب علم سنن باست اتنے بندے بھائی بیسے ہیں توڑی میربانی ہیں تو اسے اتنے پیار نال سمات فرما رہے اللہ باگ توانا آباد رکھے قدیم کچھ نا تی او ہا اور کچھ نہیں ہم نا تی اس خدا توانا آباد رکھے ہاں البتہ مومنین بہت بہت بڑا توفہ دیکھ جا رہے ہاں توجہ کچھ نا تو وہ ہاں اس کی پہلی مخلوق میرے مولا پہ فرمائے دیں اس کی پہلی مخلوق ہم محمد و آل محمد ہیں زمین آسمان اے آلی علیہ اور میرے مولا نے بہت خوبصورت جج ملا کیا توجہ فرمائے مولا پہ فرمائے دیں کچھ نہ تھا اور ہم اس کی پہلی مخلوق تھے نہ ملیقہ تھے نہ جن تھے نہ زمین تھے نہ آسمان تھا نہ نہ لہو تھی نہ کلم تھی توجہ کچھ بھی نہ تھا ہم اس کی خلق کیا گیا توجہ کر آئے ہمارے بعد ملیقہ کو خلق کیا گیا ہماری تسبیح کو سن کر ملیقہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے اللہ باگتوانہ 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 اپل آقید ایک جملہ ہو راک دے ماں ام مہتاج بھی کسی دے نہیں کوئی نبی آکھے جو ساڑھے ماں اتاج کوئی امام آکھے جو اللہ ساڑھے ماں اتاج مومن آکھے اللہ ساڑھے ماں اتاج نہیں وہ کہندہ بھی ماں اتاج نہیں حتی کہ جبریل بھی اتاج نہیں اگر جبریل آکھے دووجو کریں میرے جملے دوتے اگر جبریل آکھے اگر میں وہی آیات تو دے قرآن دے صحیح لے نبی یا تائیں کمیں پہنچے نبی یا میرا جملہ غور نل سنے اللہ پہ فرمائے جبریل میں تیرا بھی مہتاج نہیں ہوں میں چاہوں تو دیوار سے بولوں چاہوں تو درخت سے بولوں خدا تو انعباد رکھے اور جی بندہ توحید حق کے ساڑھے سامنے بول دائیں ہر نماز چھو دے حق کے دعا کریں خدا تو انعباد رکھے اللہ بھاگ تو انعباد رکھے پلیت تو پاک اون بھاست پہلا کی دا اللہ بھاہد اولا شریع دوسرا کی دا ایک لقش چوی ہزار نبی سارے دے سارے برحق اور بولنا سارے دے سارے معصوم گواہی دیو اپنے حد چاہ کے سارے دے سارے معصوم ہیں پورے نبی کوئی ہٹ کی گئرے معصوم نہیں آیا سارے نبی سارے نبی سردار ہیں اور انہیں ایک مور لائی ہے لا نبی ابادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آمنا امامت والا دروازہ شروع ہوگی ایک دوسرا کیدہ ہے پلیت تو پاک اون بھاست تیسرا کیدہ قیامت برحق قیامت آمنے قرآن بیدا یا فر المر امین آقی جدہ بھران بھرات مل ویسی و امہو و ابی ہے بندہ اپنے مات پہ انہیں چھوڑ کے مل ویسی بھاویں جیٹے پیارے حسوس و صاحبت ہی و بنی ہے بندہ اپنے بچے اور بیویاں انہیں چھوڑ کے مل ویسی وہ قیامت سخت دیارہ لیکن مومنین محسوس انہیں تحفہ دیتا ہے توجہ فرمیسو تیرے پنجوہ امام امام محمد باکر فرمارے تیرے پنجوہ امام فرمارے دعا منگی کر مالک اللہ جدہ قبر چوما شورو ماں میرے کھبے ہاتھ نام آمال نووے میرے سجی ہاتھ نام آمال محسوس پہ فرمیدن سجی ہاتھ نام آمال توجہ اس بندے دے کول ہونے سجی ہاتھ جدے دلش میرے دادے علی دی محبت اگر یہ بندہ ترائیہ کی دے رکھ دا ہوئے تے بندہ بندہ مسلمان پھر آئے ممبر گوا بنا گیا مسلمان ہو گیا مومن نہیں ہویا مومن ہمن واسطے ترائیہ کافی نہیں پنجہ دی ضرورت ہے نہیں بندے سمجھے ہی نہیں میری گال جے ترائیہ نال گزارہ ہوندہ تے علمہ حقہ نالکھ تے ترائیہ کافی ان ہونا فرمایا نہیں پنج عقید اندھی ضرورت ہے اتنال چوتھا عقید تو انہو رلامنا پہنسی اس گرمی دے وقت جڑے مجلس سندے بیٹھے ہر نماز اتھوارے حق کے دعا کرے سا چوتھا عقید رلامنا پہنسی جو اللہ عادل ہے ظالم نہیں مولت ون آباد رکھے اللہ عادل ہے ظالم نہیں دیاں دے پتر دے مال تھوڑا دے زیادہ دے مال فرمی دے کسی مال دے کیا ازمائنا کسی دے حصے پتر دینا کسی دیاں دینا جن پتر دیتے شکر ادا کریں یا کوئی دیاں معصوم پہ فرمی دیں اگر ایک دو نہیں تین بیٹیاں ہو گئی یا آخری بندے تہی توجہ معصوم پہ فرمی دیں اگر تین بیٹیاں ہو گئی یا نہیں صاحب کردار بنا کے صاحب شعور بنا بنا باپردہ بنا چھوڑ میں معصوم تن جنت دی زمان پیاد اللہ اللہ دیادل کول مال زیادہ ہو دا حساب زیادہ کتنے عقیدے ہو گئے چار پھر کلمہ گوا بنا چار عقیدے بندہ رکھتا ہوئے جنت تدور جنت دی خوشبو ہی نہیں لے سکتا مولت وان آباد رکھ سوال کرانا لہمج مجمد وچو اٹھ کے آگ سکتا توحید من نہیں کھلا مولت صاحب پھر بی جنت نہیں مل دی جی بے شک نہیں مل دی اس وجہ تو نہیں مل دی کیونکہ اس محمد دی نبو اقرار کی محمد دی گل نیس من نی یار پتہ نہیں کیا سنن دے بیٹھر بندے اس محمد دی گل من نی بابا انگی دا محمد دی گل من نی اس محمد مولت سون آباد فرمائے اسو اس محمد دی منن اس محمد فرمایا ہے میری نبوحد دی منن دا کوئی فیدہ نہیں میرے خدا دی توحید دی اقرار دا کوئی فیدہ نہیں اللہ دی عدالت دا کوئی فیدہ نہیں قیامت دی ایمان رکھن دا کوئی فیدہ نہیں اگر اے پنجمہ عقیدہ نہیں میں بہت بڑا لفظ پہ آتا اگر اے عقیدہ نہیں تو محمد دی نبوحد دی ایمان رکھن دا کوئی فیدہ نہیں اگر اے عقیدہ نہیں تو اللہ دی توحید تو ایمان رکھا ندا کوئی فیضہ نہیں نبی پہ فرمائے دیں اے پنجا کی دا تیرے دلیچ علی اور علی دے بچڑیں دی فلایا تو محبت دہو منا دروہ اگر اے پنجا کی دے پورین تب بندہ بند گیا مومن مسلمان بندہ کیے بند گیا سارے بولو ایک باری کیے بند گیا مومن مسلمان گلوان تھوڑی ہیں یہ یا اگوں ذریعی ایک شاجی اوکھی ہیں تیرے نراز بھی نہ ہو بن جائے تیرے قرآن دے دو گلنہ بڑی ہیں اے ماہیاں خورو خوز کی تکر قرآن مجیدی ایک ایک آیت پڑی او دا تھوڑا جا ترجمہ کی دا اور میں باباں گے دو ہل ممبر دو تبہ گے اس پاک ممبر نو گوا بنا گیا دا اگر بندہ قرآن دی ایک ایک آیت دی روز دی تلاوت کرے او بندہ نہ مشرق ہو سکتا ہے نہ بندہ کافر ہو سکتا ہے نہ اس دے ایمان انہوں کوئی خراب کر سکتا ہے نہ اس دے عقید انہوں کوئی خراب کر سکتا ہے اگر قرآن مجید یا آیت دو تغور کرے صاحبِ عقیدہ بندہ بندہ ہے صاحبِ کردار بندہ ہے قرآن دے دو گلنہ اہمائیان آمنو و آملو صالحات آمنو اور بولو آملو صالحات ایمان بھی لے ہو یعنی ولایت دے اقرار بھی کرو اور نال عملے صالح بھی ہوئے کون بولے انہوں گلن دو تے عملے زالے دو تے بندے تھوڑے جہاں پرشان ہوئے پرشان ہوئے دی ضرورت نہیں قبول بھی تتوار دیئے ایک مومن ہوندہ ہے جن وہ اسی مولوی ذاکر ممبر دو تے بھائے کے تیادے ہیں یار تو تو بڑا مومن ہے اسی اتصانت دینے ہیں ممبر دو تے بھائے کے جی فلان بندہ بڑا مومن ہے ماتمی کوئی کھلو تے بڑا ماتم بھی کرن دو یار بڑا مومن ہے بھی شک ماتمو وہ کرن دے جہاں دے دلیج حسین مولا دی محبت ہے تے نارے بھی اسے دے موئی چو نکل دیں جنو علی چنگا لگ دا ہے توجہ کرو یار توجہ کرو لیکن میرے خیال دے مطابق اس تو بھی بڑا مومن او ہے جنو مولوی ذاکر نہیں جن اللہ پہ آدھ ہوئے ہیں مومنے مولا تو انہ آباد رکھے بھائے اٹھوں اٹھوں آلی داد نہ دے ہوئے ہیں اٹھوں آلی داد دے ہوئے ہیں اللہ اور اللہ دا قرآن پہ آدھ ہوئے جو ہے بندہ مومنے میرے خیال دے مطابق قرآن تو بھائی جان پوچھئے جو مومن کون ہیں بانیان اللہ بھائی جان پوچھتے ہیں جو مومن کون ہیں قرآن مومن دی ہیں صفتہ بیان کر رہے ہیں کوج بندے پریشان بیٹھے ہوسین بھائی یہ فتہ نہیں کی دوں مولوی ساتھ لینے میں ویسے پہلے بھی ایک سال تھے بڑے آہا اٹھارہ جیٹس نے بڑے آہا بڑی مدت پہلے دی بات دے اللہ باقتوان حجر دے ہوئے اس اوکھے وقت دے ہوئے جو مجلس مظلوم کربلا پہ کریں دے ہو مومن دی پہلی صفت توجہو پہلی صفت مومن دی جنو اللہ مومن آکھ رہے اللہ پہ فرمائے دے قد افلہ المومنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون اور سن لو سن لو سن لو سن لو مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتا ہے میری بارگاہ چاہ کے بابو دو ہو کے جسے انہیں نماز شروع کریں دے انہوں پتہ ہوں دے میرے اتجس مالک دی حکومت میں وہ دی بارگاہ چاہ گیا ہوں یہ کوئی عام جگہ نہیں جاؤں ہے جی دی بارگاہ چاہلی کھلوتا ہویا نظران دے جی دی بارگاہ چاہز زہرہ کھلوتی ہوئی نظران مومن دی پہلی نشانی اور ایمان نال دا سو جس دا جس مومن دا مسجد نال رشتہ نہ ہوئے کیا اللہ اس نے مومن آکھے گھبراونا نہیں بھائیو مومن دا رشتہ ہے مولو فرمائے دیں جنت سے زیادہ میں مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہو مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے درتا ہے یہ مومن دی پہلی زفت مومن دی دوسری زفت والذینہم آنی اللغو مورزون علمد طلبان علی لوگوں توجہ کرنی ہیں اور مومن وہ ہے اور مومن وہ ہے گلی ہو بازار ہو پوچھا ہو بیٹھا کو ہو اپنوں میں بیٹھا ہو پراؤں میں بیٹھا ہو علی کے ماننے والوں میں بیٹھا ہو یا علی کے دشمنوں میں بیٹھا ہو وہاں پہ لغو نہیں بولتا یا ذکرِ رحمان کرتا ہے یا ذکرِ محمد و آلِ محمد کرتا ہے جب لوگ اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے یہ صاحبِ کردار جو ہے یہ علی کے ماننے والا مولت ون آباد رکھے وہ لغو باتیں نہیں کرتا وہ دے گھر دے بیٹھو گانے ہیں و جانے ہیں دے آوازیں نہیں آنے ہیں لوگ گلی دے بیٹھو گزریں تو ذکرِ قرآن سندے یا ذکرِ محمد و آلِ محمد سندے مولت ون آباد رکھے مولت ون آباد رکھے اللہ باگتو انجازہ خیرہ تھا فرمائے مومن دے دوسری صفت وہ لغو باتیں نہیں کرتا اے ذاکرہ مولوین دے ٹور ونجن دے بات گلے شکوے شکایت نہیں کرتا مومن دے دوسرے نے دے شکوے شکایت نہیں کرتا مومن دے اندر قبرِ حسین اور جیدے اندر قبرِ حسین دل دے اندر وہ دے دل شکوہ نہیں شکایت نہیں تیسری صفت مومن دی وَالَّذِينَهُمْ لِزْزَقَاةِ فَائِلُونَ کون ہے جو اپنا گربان کھول کے دیکھے کہ کیا میں قرآن والا مومن ہوں خدا تو آن آباد رکھے مومن وہ ہے جو پابندی سے زکاة ادا کرتا ہے پابندی سے چاہے وہ مالی زکاة ہو یا بدنی زکاة ہو مومنین مالی زکاة یا بدنی زکاة مالی زکاة تبھی مہینہ گزر چکا ہے سوڑے کول جڑی جن سن دی اور بدنی زکاة تبھی موسم گزر چکا بہت سارے فرزندان توحید و سن جنہ ہر عشر دویج اور ہر ہر رات تنہو رو رو کے مالک دکے دعا منگی ہو سی مالک اللہ سارے گناہ مالے پاس سے نوے کھیں اپنی رحمت آلے پاس سے مالی زکاة بدنی زکاة اللہ دی رہ دے میں ایک چھوٹا جو جملہ دا ہوں صاحب سروت لوگ تشریف فرماؤ جنہی مانشاء اللہ ایک دن دے بھی لکھر بیدی مجلس کریں دیں صاحب سروت لوگ بیٹھے ہو جنہی زکاة اپنی کنک دے بھی چھو مال دے بھی چکڑی بھی دیئے کیا وہ اللہ دے گھار دے بھی چاہ کے بندے ساٹھ بھی دیں جنہی غریبہ ہی تقسیم کریں بولو یار غریبہ ہی تقسیم کریں دیں مالک پہ فرمائے دے تو دے غریبہ ہوا نہ ہے زکاة ادا کرانا ہے سارا سال وہ اپنے متھے دو تہتھ رکھیں تیرا سلام کریں دیں تیرا حیاء کریں دیں مالک پہ فرمائے دے سلام عدو کران تیرے غریبہ ہواں فقراؤ ایالی اے جنہ غریبہ ہواں دیں اے تیرے نہیں اے میرے ایال ہے اور اگلی جملہ غور نہ لیں اگلی صفت مومن دیں ناراض تا نہیں ہو بیٹھے وَالَّذِينَهُمْ لِفْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اوکھا جملہ جوان تھا جو فرمائے دے اور مومن وہ ہے اللہ دا قرآن بید ہے اور مومن وہ ہے اور مومن وہ ہے اور مومن وہ ہے اور مومن وہ ہے کی حفاظت کرتا ہے آگرالبالک لوگ تشریف فرما ہو اس زمن جلہ نے دو آیتہ قرآن دیا مجید دیا مجید اتا رہی ہیں اگلی صفت مومن دیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ اے شاکر گرد و نوہ دیائے اے لوگو اللہ قرآن دے بار بار پکار کے مومن وہ ہے مومن وہ ہے جس کو امانت دی جائے تو پورا واپس کرے اور وعدہ کرے تو وعدے کو چکا چکا بول دے ہو مومن وہ ہے جس کو امانت دی جائے تو پورا واپس کرے اور وعدہ کرے سارے یا جوان بولو وعدے کو پورا کرے اللہ پہ فرمین دے یہ مال اور یہ جان میں اللہ کی تمہارے پاس امانت یہ مال اور یہ جان میں اللہ کی تمہارے پاس امانت اس جان کا زیادہ بھی اسی طرح کرنا جس طرح میں اللہ چاہتا ہوں اور مال کو بھی اسی طرح استعمال کرنا جس طرح میں اللہ چاہتا ہوں تو جو اور اسی مسجد دے بھی کھلو گے وعدہ کر دے اللہ تیری جانے تیرے حکم دے مطابق استعمال کرے اور پھر مومن وہ ہے جو وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے ماہ رمضان دے بھی ہر بندے یقینا نمازی بیٹھے اور نمازہ پڑی ہیں اس سے اسی نماز دے بھی کھلو دے نال وعدہ کر دیا ٹھیک توجہ فرمایا آخری سفت مومن دی بیان کر رہے ہیں اللہ دے نال ایک وعدہ کر دیا الحمد ہے نماز سوڑے بندے سیرہ لائے ایڈا اوکھر سوال تھا میں کوئی نہیں کیتا الحمد ہے وہ دے بھی چیوی لفظ ہے ایہ کا نابد و ایہ کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ دے نال انسان وعدہ پہ کریں دے نیاں پہ دیں دے نیاں ہوندے سردھتے قرآن رکھنا کہ فلان بندے اللہ نہ کرے چوری نہیں کیتی اللہ دے گھارج کھلو کے بندہ نیاں پہ چاہن دے قرآن سردھتے نہیں زبان تجاری کر کے ایہ کا نابد و ایہ کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں میں سوال کرنا چاہنا اللہ دے نال وعدہ کرندباد مومن وہ ہے جو وعدہ پورا کرے اگر وعدہ کر کے آجائے باہر نکل کے گلہ اور شکوہ اور شکایت اور کم تولنا کیسا خدا توانا آباد رکھ اور آخری صفت مومن دی میں زیادہ توڑے وقت لے گئے ہیں اور آخری صفت والذینہم علی صلواتہم یحافظون اور مومن وہ ہے توجہ نال بات سننا اور مومن وہ ہے اور مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کے ارد گرد اپنے کردار کی ایسی فصیل بناتا ہے کوئی بھی اس کی نمازوں کو خراب نہیں کر سکتا اگر یہ تم میں صفتیں ہیں تو اولائے کا ہم الوارسون تم ہی میرے دین کے وارسون خدا دی ذات اس دین دی سنو قدر کرن دی توفیق میں رحمت فرمائے جس دین مستے ان کہن نبی دے پتر نہیں رولے جمعہ علی دین دھیان رول گئی خدا توانو استے رکھے خدا توانو آباد رکھے دوستو میری آؤں کی انگل نہ سنویاں خدا توانو اداجر دے وے اسی مسافر طالب علم تھوڑے حق کے دعا کر سکتے ہیں تھوڑے اللہ یا پیسہ اللہ اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں آپ چھے ساتھ مجلسان دبانی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ کمیں پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے مدلوم دی مجلس کرائی دیئے چلو توفیتا ایک بات اور اس تو بات ایک کیوں بین بچپن ای حسن دے حسین دا وسطی روتائی اہل بیت دی نبی آزم دا مسجد دے بچو قدم اندر آجا تے موکلوں ڈٹھا میرے امیر مولا حسن نے نانے نوے کے اگے گے حسن دوڑے پیچھے پیچھے حسین دوڑے آ تے نبی نے آندر اٹھا اپنے نواسے نو میرے شیعہ زنی بھائیو جدہ نبی نے نواسے نو آندر اٹھا مٹی تے بہ گیا کائنات دا رسول اور انج کر کے ہتھ ودا جو میں ہتھ ودا ہے پہلے آکے حسن ہاں نا لائی حسن نوہاں نا لائی رکھے جدہ حسن چھوڑے نا لفظ بوں بڑھا ہے جدہ حسن نے نانے نے چھوڑے نبی آزم نے حسن دے ہوت چمے حسن ہٹ گیا تے حسن مولا نے ہتھ ودا ہے غریبِ کربلانو کیونکہ اٹھارہ جیڑ دین اس پر نال تو اسی مجلس پہ کریں دے غریبِ کربلانو ہیں جہان اللہ جا جدہ حسن چھوڑے آئے نا تے حسن مولا کوشش کی تی نانے حسن دے ہوت چمے نانا میرے ہی ہوت چمے پتہ نہیں کتنے بندے اس جملے دوتے ہائے کرے سندھ کتنے امیر بان کے بعد سندھ خدا گوائے جدہ حسن موں کی تے نا نبی نے موں دو تے ہاتھ رکھ کے موں مول کے گردن تو چمنا شروع گیا مرحبا انجھے حق کے غریب اندے کا مہتروں مندہ کیڑی سونی تو ساہے کی تی نبی نے پس سے گردن چمنا شروع گیا دوسری دفعہ غریبِ کربلانو نے کوشش کی تی بچلو نانا ہون میرے ہوت چمسی جدہ دوجی دفعہ کوشش کی تی نا بد نبی آزم نے دوسرے پاسے موں پھیرے آ اور پھر گردن تو چمنا شروع کی تا نا نے دی جھولی چوئے اٹھ دیا جا ہنجھ اٹھان دی آج پتہ لگ گیا ہے حسن امیرے تے میں غریب مرحبا مرحبا دیاں دے پردے منے چٹیاں داڑیاں لے اندے حق بڑھ دے گریب اندے گامیچ رو بڑھ دا ہم پتہ لگ گیا ہے حسن امیرے میں غریب ہاں حسین کی میں ادھے ما حسن دے نا نے چمین ہوٹ اممہ میں ایڑا غریبہ نانا میری گردن چمنا رہے اینج مادی انگلی پکڑ کیا دے اممہ پوچھتا دے نانے تو پتہ نہیں بندے سمجھے نہیں یا کہ دہیں ہور خیال بہن گیا اممہ پوچھتا دے نانے تو میں ایڑا غریبہ جو میری گردن چمی ہے زہرہ ٹردی ٹردی نبی آزم کو لائی فرمین دی اے بابا اے حسین میرے کو روندہ ہو جایا ہے آدھے حسن دے تنانے ہوٹ چمین تے میری گردن بابا دسانہ یہ دیچ کوئی رازے فرمایا بطول وات اتھے نہ کارے ہیتھے مٹی تے بہوان علی نے بلا میں دستان جو حسین کےڑا غریبے مرحبا مرحبا مولا دھوڑے ماتم قبول کرے ہاتھ نہ جوڑو میں دھوڑا نہ اکران حق کی انجے بندہ ہے جو میں غریب اندے گم میں چروندے پہے ہو علی بھی مٹی تے بہے گئے حسن بھی بہے گئے تھوڑے باس سے جملہ پہ پڑھتا زہراوی مٹی تے بہے گئے حسین مولای ماں دی جھولی اچ بہے گئے جو میں چھوٹا پترہ زہرا دے باب شروع کی تی حسین مولا دی شہادت اور فرمایدین بطول جدہ حسین ہاتھ پڑھا ہے نا میرے سجے پاسے کھلا جبریل میرے موڑے دھو تے موڑے نوہلا گیا دا پیا اے دے ہوت نہ چمیں اے دے گردن چمیں جڑی تیرہ ضربان ہو مولا تھوڑے وینڈ قبول کرے نوکرہ ہر ازادار دا نبی مجلس پڑی حسین بادشاہ دی نا اے جا آمین اے جا آمین جتے تسا تشریف فرماو نبی زاکر بن گیا حسین دا زہرا تے علی تے حسن مومن بن گئے حسین دے خدا گوائے جدہ انہ لفظات نبی پہنچے نا بہترائے دن تائیں لاش رول دی رہا سی نہ کوئی دفعن کرے سی مرحبا مرحبا نوکرہ بھائی نوکرہ جڑے برانڈے چی رون دے بھائیو جڑے باہر رون دے بھائیو جڑے علم تلے بہ کے رو کے مولا دے کھولوں علم دے تلے کھلوں کے دعائیں منگ دے ہونا مستے لفظ پہ آدھا نبی آزم مجلس مکائی حسین مہ دی جھولی چھوڑ کے اٹھیا میں ماتمیت کے درخواست پہ کرےنا جملہ ماتم دے کابلے رب گوائے ٹردہ ٹردہ نانے دی جھولیج بیٹھا چھوٹے چھوٹے ہتھ نانے دی داڑی تلا گیا دا نانا اے وطید ساو میں جو کس ویسا تیبت نانا کے بن سی تیبت میں دفعنی کوئی نہ کرے سی اتھو ذارہ بولین فرمیندین بابا وطید سا اے جو کس ویسی کوئی ان رومانہ لہو سی بابا تُسا ہو سو حسن حسین نہیں کوئی بھی نہ ہو سی بات کون رو سی میرے حسین نوں اے دی جو لاش ترائے دن مٹیاں تے رول دی رہا سی کون رو سی میرے حسین نوں نبی دی اکھا نہ ان کوئی سامن دے بدل آئین فرمیندین زارہ فکر نہ کر اللہ ہکی ہو جائی قوم پیدا کرے سی پورے مجمع جھار بندے دے موچ جو آئے نکلے ہکی ہو جائی قوم پیدا کرے سی جڑے نہ گرمی ویکسین نہ سردی ویکسین نہ دن ویکسین نہ رات ویکسین ہارے لے تیرے حسین نوں رو سین اچھا ہارے لے جو رو سین حسین نانے دی داڑی دو تیاتھ لا گیا دے نانا او جو رو سین او جو مٹیاں تے بے کے رو سین او جو دھییاں دے نال آ کے رو سین نانا او نن توں کے دے سین حسین دمو چم کیا دن میں شافی روز جزاہاں میں وعدہ کرے نہ میں انہ دی شفاعت کرے ساں وٹردویا علی کو لا بیٹھا علی بابے دی داڑی چم کیا دے بابا تے تُساں کے دے سو علی رو کے فرمائے دے میں پلے سرات تو گزرے ساں میں ادماتم دے قابلے گال وٹردویا حسن کو لا حسن بھی تُساں کے دے سو سیدہ دے میں جوانانے جنت دا سردارا میں جنت دے ساں وطمہ دی جو حلی چاہ بیٹھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ لا کے داڑی دوتے میرے لفظ نو سمجھے اللہ وقت سے ماں دے چہرے دوتے ہاتھ لا کے نا چھوٹے چھوٹے ہاتھ لا کے ماں دے پاسے وے کیا دے اما بابا پلے سرات تو گزرے سی نانا شفاعت کرے سی حسن جنت جلے وے سی اما دے چہرے تے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لا کے دے اما تے تُوکے دے سیں رو کے بطولہ دی حسین وعدہ کرے نیاں بھاو میں ماشر دی جیڈی گرمی ہو سی بھاو میں جیڈی گرمی ہو سی وعدہ پہ کرے نیاں جدن تائیں تیرے عزادار ناسین میں کھلو تی مرحبا مرحبا ایتھے میرے تبلیغ دا جملہ سنے ہیں تھی اتھاؤں وینڈ دو ترائی منٹ دا وینڈ کرو ہوا اتھاؤں تبلیغ دا جملہ سنے مومنہ سوچ کے گناہ کریں مطہ تیرے گناہ ہوا دی وجہ تُو تیرے حساب اندر ویت زہرہ کھلوتی رہو ہے مولا توانا آباد رکھے میں راضیاں دھیاں علیہ دیدیاں راضیاں ہونے حسین دی امت وڑت راضی ہوئے اللہ پاک توانا آباد رکھے سوچ کے گناہ کریں مومنہ میرے ہاتھ جڑے یاد رکھی مہتون منت پہ کریں زہرہ دی حق دواث سبیہ دینا خدا دنائیں گناہ کرن تو پہلے سوچیں مطہ تیرے گناہ مدہ حساب اندر ویت حسین دی اما زخمہ نال کلوتی رہو اللہ اکبر یہ تھا ہی کو جملہ پہ آدھاں ہر کو یاد ہے مارو کلی بہینے جی قرآن سا گیا دیئے نہ مارو میں وقت زیادہ پڑ گیاں بھائی دو ہی وقت زیادہ لے گیاں دو صرف بہین پہ کریں نہ میں جس پہ لے گیاں نا مولدی زیارت دوتے پہلی دفعہ میں منڈی آلے پاس سے ہوں آیا یہ تھا ہی وین کریں نہ خدا گوائے تے میں آکے اس دروازے دے سامنے رکھے ہاں جو دے ظاہر بیٹھو میری گوائے دیوے آئے جتے لکھے ہویا سلام علیکہ یا قتیل العبرت عبرت دا کٹھا ساڑا سلام پچھو ایک میرے مومن موڑے دوتے ہاتھ رکھے اسا کہ اے سلام پڑھ کے روندہ پہیں ذرا سجے ویک جنا ڈلے زینبی یا ڈٹھے ماتم دی دعوت پہ دینا میں سجیوں ڈٹھے ایک سبز رنگ دروزہ او دوتے سلام لکھویا سلام علیکہ یا زینبِ قبرا او زینبِ قبرا میرے تیرے اتے سلام میں آکے سمجھ نہیں سکیا اے کیڑی جائے اے مومن ماتم کر گیا دے اوہ جائے جتے سیرتِ قرآن رکھ گیا دیا اے نمارو اگے اکبر دھی موت ہکو جملہ کا پڑھ دا پہاں خدا گوائے عباس مولا دی قبر تمہیں حسین مولا دی قبر تھی آیا میں سوچیندہ رہ گیا حسین دی قبر تھی آگے اللہ جانے علی اکبر کی دو دفعہ نے اللہ جانے علی اصغر کی دو دفعہ نے ہکو جملہ بیاؤدان زیادہ پڑھ گیا رب گوائے نے سلا کے دیوازی ہو ایک آلے میں دین میں جتھائی میں کول بہ گیا آلے میں دین دے قدمتے ہاتھ رکیا میں کیا رب دینا ہوتے دا سامیدہ کے راں اکبر کی تھا دفعہ نے ماتم کر کے آلے میں دینا دے اللہ و قدمہ اللہ حسین حسین دے قدمہ لے پاس emo ham حسین دا سونہ پتر دفعہ نے میں آ کے آلے میں دین ہونہ اگلی میار بانی کر دا سا عشقر کی تھے دفعہ نے سبیوں دفعہ نے یا کبیوں دفعہ نے موت ماتم کر کے آدھین نہ سجیوں دفعہ نے نہ کھبیوں دفعہ نے اللہ و صدر اللہ حسین حسین در سینے دیلی ازگر ستو ہے جدہ گھوڑے بھجنے پہے لادہ یا کرو مردہ بھالی نو ماشاءاللہ جناب دے سامنے ایک کسی دا ننمنا بچے مستقران بعد بلکل ناصر تباد سردار وسیم العباس بلوچ پوکشتہ فرمیسن انہ تباد شہنشاہ مسدس لیاقت حسین سمندوان سید شوکت رضا شوکت سید عرف آخر کیسی ایسے ملکل رضا کھوکر سید شبیہ زنجلا برامت کرسن عظمت علی محمد تباواز بلند سلوات بیٹا زیادہ جلدی گو باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند سلوات بسم اللہ نعرہ حمد تباواز بلند سلوات نعرہ حمد تباواز بلند سلوات نعرہ حمد تباواز بلند سلوات اشرف اللہ انبیاء ہے والمسلی صلوان اللہ انبیاء ہے والمسلی صلی اللہ انبیاء ہے والمسلی صلوان سلی اللہ انبیاء ہے والمسلی صلوان اللہ انبیاء ہے والمسلی صلوان زارا بجو اینا جلتا ایچ جاڑا گتا ہے بدا مولے پلڑا زارا بجو اینا جلتا ایچ جاڑا جڑا میرے بچے دے جڑا میرے بچے دے سچے ادادار لے ایلی زیادہ ملے با کلے جیوکا جنہاں ایلی زیادہ ملے بچے دے انیر شان ہے مولا ہی نبیت پالا پاتی آدھا ہی نبیت پالا پاتی آدھا پری رے دی دیر با لیا جائے امام مشافی لسو جہاں جائے جائے امام مشافی لسو جہاں خدا کہ یہ انسان ہے آرط مولا ہی نبیت شاک آرط مولا مولا الہیدی شام کتگا نبید موسیقی کتگا نبید موسیقی کتگا نبید موسیقی 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 اوہ میرا لواسا میں لوں زندگی تو پیارا آئے میرا لواسا میں لوں زندگی تو پیارا آئے اوہ میرا دورو مدار میرا دے اوہ میرا لواسا میں لوں زندگی تو پیارا آئے اوہ میرا لواسا میں لوں زندگی اوہ میرا لواسا میں لوں زندگی ستارہ جون مجلس اعضاء ہو رہی ہے حسد قطال جاند دیرہ سید مبارک علی شادہ جس نے وجہ سید نجم الاسنو تک سید سید سجاد حسین ساجد حسین آف دیرہ اسمیل خان علامہ افضل حسین حیدری صاحب علامہ اسحاق حسین ترابی صاحب یاسر رضا جھنوی سید نجم صنع شرازی صاحب حاق بلوا سید صادق حسین شرازی دیگر علماء زاکرین خطاب فرمی صاحب میں پہلے بھی اعلان کیتا ہے جڑی اے مجلس آئی دن ہو رہی ہے انشاءاللہ بشت زندگی آئندہ اکتی مئی اٹھارہ جیٹ مجلس آئی دن ہو سی اعلان یاد رکھنا ہے اے مجلس آئی دن ہو سی اگلے سال اٹھارہ جیٹ اکتی مئی دن ہو سی باوازے بلند صلوات انہیں احتیم اتنے اعلان 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 جناب دے سامنے مصورِ غمِ شبی بحر المسید جناب زاکر ناصر عباس قیس صاحب انہیں تفوراً بعد بحر المسید زاکر مظفرِ غمِ شبی خان وسیم العباس بلوج آفلالیاں حقشتہ فرمی صلوات باوازے بلند نارائے تکبیر نارائے تکبیر نارائے رسالت کل ایمان نارائے حیدری بیدہ بیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لولیقالحجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حازِ ساعتِ وفی ساعہ ملیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزا کا تواہ وطمت اہو فیہا طویلا یا ربا یا ربا یا ربا محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد واجل فرجہ عال محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذلجلال والاکرام اللہ اے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اپڑی عظمت دواستی امام زمند زہور اجتاجیل فرما میرا مال کسا گنہ گارنو موت تو پہلے امام زمندی زیارت نصیب فرما الہی بانی مجلس میرے بھائیاں دے عزت رزق اور بخت اچ بے پناہ اضافہ فرما اے ذکر دا ثواب میرا اللہ بانی مجلس دے جملہ مرہومین دے نام اے امال اچ درج فرما حاضرین مجلس اچھیا اہل سنت اچھا زنو مرد اچھا